ورک تو بدل رہا ہے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کہ سالہ سال سے ہمارے ساتھ جڑی رہتی ہیں جن کو ہم بالکل نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں اور ہم دیہان کب دیتے ہیں جب وہ بیماری بڑھ جاتی ہے ایسی ہی کچھ بیماریاں ہمارے دانتوں سے جڑی ہیں جب تک ہمارے دانت بلکل صحیح ہوتے ہیں جہاں ہم کہتا ہے اوکے کچھ نہیں ہوا یعنی ہم اس کو چھے مہینے یا سال پہ جا کے ڈاکٹر سے چیک کروانے کی زہمت نہیں کرتے اگر دانت خوبصورت ہوتے ہیں صحت مند ہوتے ہیں تو آپ پھر اچھا کھا بھی سکتے ہیں اور آپ اچھے دیکھ بھی سکتے ہیں دانتوں کی حفاظت کیسے کی جائے اور کیا کھایا جائے جس سے آپ کے دانت مضبوط ہوں اس کے علاوہ جو آپ کے گمز ہیں اس سے اکثر ہم نے یہ شکایت سنی ہوگی آپ نے اپنے گھر میں کسی ایک بھی بندے سے یہ بلیڈنگ جو ہے وہ گم سے بلیڈنگ شروع ہونا شروع ہو گئی ہے ہر عمر کے افراد میں یہ مسئلہ پایا جاتا ہے یہ کوئی سپیسیفک ایج نہیں ہوتی ہے یہ بچے، ٹینیجرز، ینگسٹرز یا پھر جو سینئر لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے ہم اس چیز کو نظرانداز کر دیتے ہیں کہتے ہیں جی تھنڈا پانی یوز کر لیں فلانا تتپس یوز کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں گھرگلو ٹوٹکا کر لیں لیکن ہم ڈاکٹر کے اواز جانے کی زہمت نہیں ہوتا ہے کن کن وجوہات سے مسئلہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے ہم ایسا موجود ہے ڈینٹسٹ ڈاکٹر ختیجہ سلیمان ان سے آج ہم بات کریں گے ان سے جانیں گے اسلام علیکم ختیجہ گوڈ مارننگ کیسے ہیں؟ علیکم اسلام، تھانکیو فور ہیوی میرے اچھا ختیجہ مجھے ہی بتائیں کہ جو ہم نے یہ بات کینا کہ آپ کے دانت کمزور ہو گئے دانت کمزور ہوتے ہیں تب ہی آپ کی گم سے بلیڈنگ ہوتی ہے؟ بلکل، بیسیکلی دانتوں سے گم سے بلیڈنگ جو ہے نا وہ آپ کے فوڈ امپیکشن سے ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ دانت کو سکرچ کریں صرف وایٹ سا ایک لیئر ہوتی ہے اس کو ہم پلاک کرتے ہیں وہ پلاک جو ہے نا وہ اگر نہیں ریموو ہوتا جو کہ صرف براشنگ سے ریموو ہوتا ہے اگر وہ آپ ٹائم پر مت ریموو کریں اس کو تو وہ بلڈ اپ ہوتے ہوتے اس کے اندر بہت سارے ملینز اف بیکٹیریہ ہوتے ہیں وہ گم کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں اور ایک انہیلڈی انوارمنٹ ریئیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے گم میں انفلمیشن شروع ہوتی ہے اور انفلمیشن کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم جنجوائیٹس کہتے ہیں اس پرومی کو اور یہ ایڈلٹ پیشنٹس میں زیادہ ہوتی ہے لیکن بچوں میں بھی دیکھی جاری ہے آج کل اور ٹینیجرز میں بھی دیکھی جاری ہے تو وجہ اس کی یہ ہوتا ہے کہ یہ ٹلیڈنگ پروپر نہیں ہے ختیشہ صاحب لیمان کی بات کرتے ہیں بڑے لوگ کہتے ہیں کہ صبح اٹھے ہی برہش کردیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صبح اٹھے ہی برہنس کرلیں بڑھن یا بھرنس کرلیں پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی سونے سے پہلے کرلیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سونے کا پہلے جو ڈنر ہے اس سے پہلے سونے کےڑے کا بات اس سے پہلے پہلے تیس یہاں بدیا witness سبسکلی اگر آپ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صبح برش نہ کریں پہلی چیز اس کی یہ ہے کہ اگر آپ نے رات کو صحیح برش کیا تو آپ کو صبح برش کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ناشتہ کریں آپ پہلے صرف اپنا ماؤتھ واش کریں اور اس کے بعد آپ ناشتہ کریں اور اس کے بعد برش کریں اور ہمیشہ کھانے اور برشنگ کے بیچ میں ہاف ناور ٹو این آور کا ہونا چاہیے ٹائم کیوں 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 کی جو کھانا ہے وہ اس کے بعد آپ کا جو ماؤتھ پیش ہے نا ایسی ڈیک ہو جاتا ہے ایسی ڈیک انوارمنٹ دناتوں کے لیے اچھا نہیں ہے ایسے ڈیک انوارمنٹ کی وجہ سے دانتوں کی ایروجن ہوتی ہے دانتوں کو ڈیکے پرون ہو جاتے ہیں دانتوں کو ڈیکے پرون ہو جاتے ہیں وہ گریٹی ہو جاتے ہیں آپ نے کبھی نوٹ ہ drei اپنے کاربونیٹڈ ڈرنکس کے بعد آپ کو گریٹی نیس فیل ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے کیونکہ آپ کے دانتوں کے اوپر سے وہ پروٹیکٹیو لیئر ریموو ہو جاتی ہے تو اس لیے کھانے کے ایسیڈک انوارمنٹ کیونکہ اس کے اندر اتنی شگر ہے کہ وہ ایسیڈک انوارمنٹ کریٹ کر دیتے ہیں ماؤت کے اندر تو اس چیز کو ایوائیڈ کرنے کے لیے کھانے کے کسی بھی کھانے کے آدھے گھنٹے یا گھنٹے بعد آپ کھانے کے بعد رنس کر لیں اپنا ماؤت لیکن برشنگ جو ہے وہ گھنٹے بعد کے اچھا ختیجہ مجھے بتائیں کہ ہم ایسا کیا اپنی ڈائیٹ پر شابل کریں کہ اول ڈ ایج میں بھی آپ کے دانت مضبوط نظر آئے اول ڈ ایج یا ینگ ایج بیسیکلی دانتوں کی سٹرنس جو ہے نا وہ وائٹمنز و منرلز بہت امپورٹن ہیں اب منرلز کون چاہے ہی مман رے کو کلچم اور فوس فور سب possibility فورس بہت امپورٹن ہیں دو ایسا منرلز ہی جو انامal structure کی اندر Expl grandessen ڈیسے کلچم اور کلچیم ہیں جو ک présentانے کے انڈها ؟ جو کامپورٹیriters نے میہمیل کو اندر کھانے کے لیے انڈال کو chair Alpha Pereira جو کھانا کا enamel کا کیسٹل سترکچر ہے جو basic component ہے اس میں فوس فورس اور کالچم ہے آپ دیکھ لیں کہ کالچم کی otras ثورس ہیں آپ دیکھول ہیں کہ فیٹ سولیبل وائٹمنٹس کونسی ہیں؟ وائٹمنٹ اے ڈی ای اور کے وائٹمنٹ ڈی اتنے امپورٹنٹ ہے کیونکہ وائٹمنٹ ڈی اگر پیزنٹ ہوگی باڈی کے اندر ہے تو کیلشیم اور فوسفورس بھی آپ کی باڈی میں ابزورب آنگی ہے بلکل اس کو آپ فوڈ سے بھی کر سکتے ہیں اور سن لائٹ سے تو آپ نے ابھی اس قیشن سے پہلے ایک چیز کی جب آپ سوفٹرنٹ لیتے ہیں تو دیٹی ہو جاتے ہیں دانت آپ کے ایسا لگتا ہے کہ جی وہ رگڑ رہے ہیں آپس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میڈیکل پرپس کے لیے بھی اور ویسے بھی دی یوز دی ماؤت فریشنس ٹھیک ہے اور وہ جو لیکویڈ ہوتا ہے بہت سارے لوگ یوز کرتے ہیں بہت سارے لوگ مہنگا والا بھی کرتے ہیں اندین سستا والا بھی کرتے ہیں تو ان کے استعمال ہمیں کیسے کرنا چاہیے کتنا ضروری ہے کتنا ضروری نہیں ہے یہ صرف یہ فیشن ہے اس سے کتنا نقصان یا کتنا فائدہ ہے ماؤت فوشز میں پریزنٹ ہوتا ہے فلورائیڈ اور فلورائیڈ بہت امپورٹن ہے دانتوں کے لیے بیکٹی ریسیڈل بیکٹیریا کی وہ کمٹ و کم رکھتا ہے اور وہ آپ کے دانتوں کے لیے بہت ہل دی ہے لیکن کیونکہ ہمارے ہاں الکوہل فری نہیں ہوتے ہیں ماؤت فوشز جنرلی تو الکوہل جو ہے نا وہ بہت ڈیمیج ہیں دانتوں کے لیے اس لیے ہم کبھی بھی کسی پیشن کو یہ نہیں کہتے کہ آپ لانگ ٹرم کے لیے ماؤت فوشز ہر روز استعمال کریں اگر الکوہل فری ہے تو یس دیفنیٹلی آپ ضرور استعمال کریں لیکن جو فلورائیڈ کانٹنٹ ہے ماؤت فوشز میں وہ بہت امپورٹن چیز ہے صحیح ہے تو وہ استعمال کرنا چاہیے اچھا ایک اور چیز اور یہ تو ہم نے بات کر لی اب ناؤ اگر ایج فیکٹر کی بھی بات کی کہ اس ایج میں اس ایج میں اور یہ تو بڑا قومن ہے کہ جی آپ بچوں کو کہتے ہیں کہ خدا کا باستہ چوکلیٹ نہ کاؤ بٹ کبھی نہ کبھی آپ کو یہ ساری چیزے کرنے بڑتی ہیں تو جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان میں ہم یہ حابیٹ دلواتے بھی ہیں کہ جی آپ ایسے براش کریں بٹ وہ جو کریکٹ وے ہے براش کرنے کا اب بچے نہیں کر پاتے ہیں تو ان کو ہم کس طریقے سے پرپیر کریں صدار ایسا نہ ہو کہ وہ شروع میں تو ان کو پتا نہ چلے لیکن لیٹر آن پھر بڑے ہو کے پتا چلنا شروع جائے کہ اگر ہم وہ حابیٹ نہ کرتے تو پھر ہم بلکو بلکو بیسیکلی بچوں میں یہ ہے کہ آپ ان کو چوکلیٹ سے روک نہیں سکتے سارے آپ روکیں گے جتنا روکیں گے وہ اتنا بھاگیں گے چوکلیٹس کی پیچھے تو آپ ایک سپیسیفیک ٹائم دن میں ان کو دے دیں کہ آپ نے 5 to 6 o'clock آپ نے چوکلیٹس جتنی کھانے کھانے اس کے بعد آپ نے برش کرنا ہے ٹویٹس اچھا تو آپ کیونکہ جتنا آپ روکیں گے وہ بچے چھپ کے کھائیں گے پھر آپ بچوں کو دے دیں کہ یہ آپ کا ٹائم ہے آپ نے اس ٹائم میں چھوکلیٹس کھانی ہے اور وہ کھانے کے بعد اس کے بعد وہ اپنے برش کرنے دان ٹھیک آپ کھانے کے بعد اس کے بعد بارے آتی ہے سیونی ایرز تک پیرنٹس کو ہیلپ کرنی چاہیے بچوں کو کھلیننگ میں آپ کو سیونی ایرز تک بچے کھل کرنے دیں ہمارا بچے دو خود کرنے دا ہے اچھا اسی لئے ڈینٹیش کہتے ہیں کہ بچوں کے لئے وہ الیکٹرک ٹوٹ برشز یوز کریں کیونکہ اس کے اندر ان کو اتنی افرٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے وہ خود ہی کام کر رہے اور آپ کے دانتوں کو کھلین کر رہے لیکن اگر میرا خیال ہے کہ بچوں کو مینول ٹوٹ برشنگ بھی سکھانی چاہیے کیونکہ جو فائن موٹر سکیلز ان پر ہم اتنا فوکس کرتے ہیں وہ ڈیویلپ ہوتے ہیں ان چیزوں سے تو مینول ٹوٹ برشنگ بھی سکھائیں لیکن آپ ان کو الیکٹرک ٹوٹ برش لے دیں کیونکہ اس سے پلاک ریموو ہوتا رہے گا کیونکہ یہی پلاک اگر ریموو نہیں ہوگا تو وہ کلکلوس میں کنورٹ ہو جائے گا کیونکہ کنورٹ ہوتے ہیں گر گے بچے ان کے دانتوں میں آگے پیچھے ہیل گے اس طرح زیادہ پروبلم دو بچوں کو یہاں یہ کونسپٹ نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کو پہلا دانت جب نکلتے ہیں بچے کو ڈینٹس کے پاس لے آنا چاہیے اس لئے نہیں کہ پہلا دانت کوئی پروبلم ہے لیکن اس لئے کہ آپ ان کی ایک ڈیویلپ کریں فر لائف کے ہر سکس مانس کے بعد آپ نے ڈینٹس کو جا کر دکھانا ہے آپ نے دانتوں کو اور بڑھوں ٹینیجرز بہتر پروبلم سے عورتوں کے ہوتے ہیں جن میں دانت تیڑے پھیڑے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہمیں بریسز چاہیے ہیں یا آج کل ایک نئی کلیر لائنرز آئے ہیں تو وہ اس کے لئے کنسلیٹیشن کوئی خاتون ہے یا کوئی بھی انسان ہے وہ ختم ہوگی اگنم سے تو وہ کیا ہے اس کو آپ کو بدے نظر رکھنا چاہیے اگنور کر دینا چاہیے کہ چھا وقتی تھی ختم ہوگی بس چھیک ہے یہ جو چیزیں رکھتے ہیں دانت کے درد کو ختم کرنے کے لئے آم آئی رونڈ نو یہ پیشنٹس بہت آرہے ہیں ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور ان کے دانتوں میں کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہوتی ہے کبھی نسوار ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں سکون مل رہے ہیں ہمارا درد ختم ہو رہا ہے بسکلی وہ بلڈ سٹریم میں جا کے آپ کے پین سرسیشنز کام کر رہے ہیں لیکن لانگ ٹرم علاج نہیں آئی ہے لانگ ٹرم نہیں اس کے لئے وہی ہے یہ تیمٹری علاج ہے دو تین گھنٹوں کے لئے دو تین دنوں کے لئے لیکن آپ کو دانت ہے ایک ایسی چیز جس میں جو خود سے ہیل نہیں کرتی جسے پیٹ کا درد خود ہیل ہو جائے گا یا این کوئی مسکلر اگر ہو جائے گا دانت خود ہیل نہیں ہوتے دانت آپ کو انترونشن کی ضرورت پڑتی ہے دختی جائز ڈاکٹر آپ کیا لوگوں کو رکمنٹ کریں گی کہ کتنے ٹائم کے بعد آپ کو دینٹس کے پاس وزیٹ کرنا چاہیے ایری سکس مانس ایری سکس مانس آپ کو دینٹس کے پاس جائیں کوئی بھی اگر پرابلم ہوگی جنجوائٹس تو پیڈونٹائٹس میں کنورٹ کوئی بھی چیز پرگریس نہیں ہوگی ہر چیز اپنی انیشل سٹیج پر پکڑی جائے گی اگر کوئی کیاوٹی شروع ہو ہو رہی ہے تو دینٹس کو ڈیٹیکٹ کر لیں گے اس کو ریمووو کر لیں گے بجائے کہ وہ پرگریس کرے اور پھر ایسی کنیشن مجھے کے پھر آپ کنان بچ بنا سکھ 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 سو مجھ مجھ سو اپنے داتوں کو سیریس لے لیں اور ایکسپیرمنٹ نہ کریں خاص طور پر وہ ایکسپیرمنٹ بلکل نہ کریں کہ جی فلا چیز رکھ لیں تو درد کم ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے سو جائیں ایسی نہیں ہوتا آپ کے بلکل آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے اور آپ کو وزیٹ کرنا چاہیے دکھانا چاہیے کہ درد کہاں سے اٹھا ہے اور وہ زیادہ مسئلہ ہو اس سے بہتر ہے کہ آپ پلیس ڈاکٹر کے پاس بجائے اس کے کہ آپ خود ڈاکٹر ملے